بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم یہاں پر چوراں کے مقام پر یہ چوراں کا مقام ہے اس کو چوراں کہتے ہیں پرانی زبان میں جو کمیونکیشن ہوتی تھی عوام کے درمیان وہ ان حائرست پر جو مقامات تھے ان کی چوراں ہوتی تھی اس جگہ کا نام بھی چوراں ہے اور یہ پار سامنے دیکھیں اس جگہ کا نام بھی چوراں رکھا ہے تو یہ ماجرین یا جو بھی لوگ یہاں سے ٹریول کرتے تھے وہ ایک دوسرے قصہ کمیونکیشن کے لیے اس نام رکھا ہے اچھا یہ میں یہ ایریا میں آگر بتاتا چلوں آپ کو ہم کل اس ہیڈن ایریا سے ٹریول کر کے آئیں اور ہائک یہ سارا ایریا ہے دیکھ رہے ہیں یہ برف ہے اور اس برف کے بارے میں مقامی لوگ کہتے ہیں یہ نیلی برف ہے یہ سالہ سال یہیں پہ منجمج رہتی تھی اور کبھی پگلتی نہیں تھی لیکن اس طفح کہتے ہیں کہ یہ برف پگر رہی ہے اور یہ دیشے جو چھوٹ چھوٹے تھے وہ ختم ہوتے جا اس لگا کا نام سار ہے اور یہ نیچے چوڑنار بیک ہے یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ گرمیوں میں دو تین ماہ گزارنے کے لیے آتے ہیں اپنے مال موششی کو لے کے آتے ہیں اور ان چرا گاؤں سے پائدہ اٹھاتے ہیں اس طرح یہ والا جو بیلٹ ہے یہ آگے جاتا ہے اس کے آگے تین چار اور مقامات ایسے آتے ہیں جہاں پہ آپ ریسٹ کر سکتے ہیں ہم نے کل صبح جو ہے وہ کارکہ سے ٹریول کرنا شروع کیا تھا اور ہائک تھی وہاری تقریباً یہ دس کلومیٹر کا فاصلہ تھا جو ہم نے کل کور کیا آج ہم صبح رات کو سٹیک کرنے کے بعد صبح سے یہ لاکہ اوپر یہاں پہ آئیں اور اگر ہم میں بات کروں اس دوسری سائیڈ پہ یہ اس کے دوسری سائیڈ ہے میری لف سائیڈ آپ دیکھیں تو یہ والا مقام ہے دمیلہ جو روڈ کے تھوکارکہ آتا ہے اس کے بیک سائیڈ پہ وہ پاڑییں ہیں یہ کوٹن جاگران آری پاڑی ہیں بیک سائیڈ پہ دمیل سے اوپر روڈ اس طرح اوپر آتی ہے یہ جبری ہے اور اس کے ملاقع جتنی بھی یہ بیکیں ہیں اس کے ساتھ اوپر آئیں تو یہ بابون کا علاقہ آجاتا ہے یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں بالوں میں بھی گہرا ہوا ہے اس کی نیچے لوگ مال موہشی آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیچے اچھے خاصی اطدال میں لوگوں نے ان چراغاؤں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ابھی ہماری جو نیکسٹ دسپنیشن ہے وہ بابون ہے انشاءاللہ تو مجھے امید ہے آپ جو ہے اس ہماری سفر کو انجوائے کریں گے یہ میری بیک سائیڈ پہ بھی بھی پاڑی ہیں یہ سارا پہڑی سلسلہ ہے اور یہ موسٹی جو گرمیوں میں ہمارے ہاں جو خانہ بدوش ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں ان ٹاپ کے پہڑیوں پہ جو اگر دیکھا جائے تو ان کی ہائٹ آل موسٹ دس ہزار سے بارہ ہزار تیرہ ہزار سے یہ اس اراؤنڈ آباؤٹ اس طرح چلتی ہے اور موسٹی یہاں پر جو موسم ہے وہ ٹھنڈا ہے بادل رہتے ہیں بارش کسی ٹائم بھی آسکتی ہے اور آج کی اگر دیکھا جائے بہت پیارا ہوں اس سمیں ہم نے جانا ہے بابون تک انشاءاللہ بابون پھر آپ سے ملکات ہوگی خوش آمدید ویلکم ٹو آل اف یو آن مائی وی لگ اور تمام ناظرین کو خوش آمدید آج جیسے کی پہلے میں نے توسا انٹروڈیکشن کروایا ہے آج کا ہمارا جو وی لگ ہے وہ ہے بابون ویلی کی طرف اور یہ واکنگ ٹریک جو ہے وہ بابون ویلی روڈ سے ہٹکے ہے جو روڈ بابون ویلی کی طرف جاتا ہے اسے ہٹکے ہے تو بڑا انٹریسٹنگ ہے یہ باتا میں نے کرکہ سے سٹارٹ گیا تھا اور کرکہ سے جاتے ہوئے ہم چھوڑ کر جو سا رستہ ہے وہاں سے بابون جا رہی گی آپ دیکھیں یہ باتا بابون جا رہی گی بابون جا رہی گی جا رہی گی جا رہی گی چاروں طرف سے پاہڑوں میں گی رہا ہوا اور یہاں تک جو ہے وہ میٹر روڈ ہے اور یہ اب دیکھ سکتے ہیں یہ بابون جا رہی گی ہاں یہ بیاری کا علاقہ ہے یہاں پر ہم تقریباً پہنچے ہیں کارکا سے تقریباً پانچ کلی میٹر کے فاصلے پہ ہے یہ بیک ہے جو کہ مقامی جو وہاں رہنے والے ہیں یہ کرمے میں اپنی مال موشی پولے کے یہاں پہ آتے ہیں بہت خصورت میدان ہے چاروں طرف سے پہاڑ ہیں اور سر سب شہداب جنگلات آج سنی ڈے تھا اور ہم لوگ سبسویرے نکلے تھے یہاں پہنچ کے کافی تھکاورت سی محسوس ہوئی تھوڑا ریلیکس ہوئے اور میرے ساتھ دو مقامی جو پارٹنر تھے وہ ہوں بھی سفر کر رہے تھے ان کی مدد سے میں یہاں پہ جو ہے وہ آیا اور سلشکرین علاقی کو وزٹ کیا میں نے واکنگ ٹریک کیا سارا یہ مقامی لوگوں کی یہاں پہ گھر بنے ہوئے ہیں جنہ میں یہ وہ تین چار ماہ بزارتے ہیں اپنے موشی کے ساتھ اور یہ اوپر جو آپ علاقہ دیکھ رہے ہیں یہ پہ آریا یہ تقریب ان اس جگہ سے دس آزار خوٹ کی بلاندی پہ ہے اور اکثر لوگ وہاں جاتے ہیں اور اس ہائٹ سے جا کے سارے آریا پر دیکھتے ہیں یہاں پر ہم بیٹھے مقامی لوگوں نے ہماری سیوہ اچھی کی مقام لسیو اور دوت وغیرہ پلائے گیا اور پھر آستہ آستہ ہم اپنی منظر مقصود کی طرف چل پڑے پیاری کے بعد ہمارا دوسرا پڑاؤ تھا وہ تھا سلہ اس کے تقریباً تین ایک کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے یہ پیلل ٹریک ہے اور آپ اس سلہ کے مقام تک کوئی نہیں کہ آپ کو جنگل میں سکھو ہونا پڑتا ہے جنگل رسطہ ہے جنگل ہے بارش میں لگی ہوئی ہے پیپر سے کاؤڑ کے احساس ہو رہا ہے کبھے کل چل کے آئیں کبھے کافی آگے جانا ہے یہ کسی والا بھی آپ دیکھ دیں یہ تائیتہ آج سائیتہ آجا رسطہ اور ہم جو ہیں وہ جاڑی کے پیٹ سے آجا اس کے دن اوپ سائیت کے جنگل سے ہوتا رسطہ آرہے سائیتہ ہمیتہ آگا پسند آئے گا سائیتہ ی وہ س評 ہے آ آ آ آ ی آ آ ناد کی طرف جب موم کی کیا ہم نے تو یہ پرخطر رستوں سے ہمیں جانا پڑا اس رستے سے جانے کے لیے آپ کو پروفیشنل ہونا ضروری ہے آپ کے پاس ٹک ہونی چاہیے اور ساتھ میں اچھا گائیڈ بھی ہونا ضروری ہے یہاں سے گزرتے ہوئے ایک چیز کا احساس ہوا کہ اللہ پاک نے کتنے خوبصورت بنایا اس علاقے کو ہر طرف جنگل ہے پہاڑ ہیں تھنڈی ہوایں چر رہی ہیں اور جنگلی حیات یہاں پہ موجود ہے اور بینی بینی سی خوشبو آ رہی ہے جڑی بوٹیوں کی تو اب جب اس سیری میں آتے ہیں تو قدرت کی ہر منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 یہ سلنگ کی افشار ہے اور بڑی دور پہاڑوں سے بیٹھا ہوا پانی یہاں تک آتا ہے پہنچے سے پہلے ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا ریلیکس کیا اور ہم نے ساتھ کچھ خوشک فروٹ اٹھایا ہوا تھا جس کو کہا کہ ہماری انرجی بڑھی ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے ایریا میں لشکرین فورسٹ ہے کیونکہ آبادی سیری میں نہیں ہے تو یہ جنگلات جو ہے وہ باقی ہیں تو ہم نے کچھ چیزیں کھانے کے بعد اور ریلیکس ہونے کے بعد یہاں سے آگے کا سفر جاری رکھا دیکھیں یہ پرس چلیں آپ دیکھتے ہیں پتا چل لائے گا نہیں ہے تو سارے جنگ ہی ہیں کہ چیزیں کچھیں کچھیں تو چیزیں کچھیں کچھیں آپ کے بعدوں میں نے ایک بیشتوں کو بہتے ہیں آپ کو کچھیں کو کچھیں تو کوئی اس تھکا دینے والے سفر کے بعد ہمارا اگلہ پڑاؤ افشار ہے افشار پہ پہنچ کے ہم ریلیکس ہوں گے انشاءاللہ بس کچھ ہی منٹ کی مسافت پہ ہے اور سفر کے دوران تھکاور تو بہت ہوئی لیکن اس جو میرا مام مشن تھا وہ یہ تھا کہ بابون کو روڈز کے علاوہ کس سائیڈ سے جو ہے وہ ایکسس کیا جا سکتا ہے تو وہ یہی رشتہ تھا جس کو میری منزل تھی وہ یہی تھی لوج ہم تو افشار پہ پہنچائے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس افشار کے دونوں اطراف پہ کتنے خوبصور پھول لگے ہوئے ہیں یہی دیکھے نا ہی پانی ہے افشار کے بعد ہم چوناڑ پیک میں پہنچے اور یہاں پہ ہمارا آج کا نائٹ سٹے تھا اس بیک کے حوالے سے تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ پرانے دور میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ زیادہ تر چو رہا کرتے تھے جس کی وجہ سے اس بیک کا نام جو ہے چوناڑ پڑا بہت خوبصور جگہ یہ بھی ہمارے لیے خاص کر یہاں کی جو لوپل کمیونٹی ہے انہیں بڑا رات سٹی کا بدبست کیا ہوا تھا وہ ان کا شکریہ دا کرتے ہیں اور صبح صویرے ہم نے بابون کا سفر جو ہے وہ شروع کیا کریب بینس ٹائم سپا کے ساتھ بجے ہیں اور آج موسم بھی جو ہے بہت پیارا ہے نا زیادہ سنی ہے اور نا زیادہ کلاوڈلی اور یہ جو ٹریک ہے اس چوناڑ بیک سے گلی تک کا کافی مشکل ٹریک تھا جو ہم نے آدھے گھنٹے کی مسافت سے آدھے گھنٹہ لگا کے ہمیں دیکھ کیا اور اس طرح ہم نے کچھ خوبصور مقامات بھی دیکھے جن میں ہیں جو ناڑ کے تھوڑا سو پچک کیا ہے آپ تو اس آپ کو ایک سر ملے گا یہاں زیادہ تر جو ہے وہ خانہ ودوش بیام کرتے ہیں ان کی پیڑ بکھی ہوتی ہیں موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم یہاں پر چوراں کے مقام پہ چوراں کا مقام ہے اس کو چوراں کہتے ہیں پرانی زبان میں جو کمیونکیشن ہوتی تھی عوام کی درمیان ہائٹس پہ جو مقامات تھے ان کی چوراں ہوتی تھی اس چکر کا نام بھی چوراں ہے اور یہ پار سامنے دیکھنے اس چکر کا نام بھی چوراں رکھا ہے یہ ماجرین یا جو بھی لوگ یہاں سے ٹریول کرتے تھے وہ ایک دوسرے قصہ کمیونکیشن کے لیے اس نام رکھا ہے اچھا یہ میں یہ ایریا میں آ کر بتاتا چھنو آپ کو ہم کل سے اس ہیڈن ایریا سے ٹریول کر کے آئیں اور تھو ہائک جو ہے نا یہ سارا ایریا ہے اور یہ میں دیکھ رہے ہیں یہ والا ایریا یہ برف ہے اور اس برف کے بارے میں مقامی لوگ کہتے ہیں کہ یہ نیلی برف ہے یہ سالہ سال یہیں پہ منجمت رہتی تھی اور کبھی پگلتی نہیں تھی لیکن اس طرح کہتے ہیں کہ یہ برف پگل رہی ہے اور یہ اندیشہ جو تھوڑھوڑھوڑے تھے وہ ختم ہوتے جوہاں اس لگا کا نام سار ہے اور یہ نیچے چورنار پیک ہے یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ گرمیوں میں دو تین ماہ گزارنے کے لئے آتے ہیں اپنے مال موششی کو لے کے آتے ہیں اور ان جراغ گاؤں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس طرح یہ والا جو بیلٹ ہے یہ آگے جاتا ہے اس کے آگے تین چار اور مقامات ایسے آتے ہیں جہاں پہ آپ ریسٹ کر سکتے ہیں ہم نے کل صبح جو ہے وہ کارکہ سے ٹریول کرنا شروع کیا تھا اور ہائک تھی وہاں تقریباً یہ دس کلومیٹر کا فاصلہ تھا جو ہم نے کل کور کیا آج ہم صبح رات کو سٹیک کرنے کے بعد صبح سے یہ علاقہ اوپر یہاں پہ آئیں اور اگر ہم میں وعد کروں اس دوسری سائیڈ پہ یہ اس کے دوسری سائیڈ ہے میری لفت سائیڈ آپ دیکھیں تو یہ والا مقام ہے دمیلہ جو روڈ کے تھرھو کارکہ آتا ہے اس کے بیک سائیڈ پہ وہ پاڑی ہیں ہیں یہ کوٹن جاگران وادی پاڑی ہیں بیک سائیڈ پہ دمیل سے اوپر روڈ اس طرح اوپر آتی ہے بابون کا علاقہ آجاتا ہے یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں بالوں میں بھی گہرا ہوا ہے اس کی نیچے لوگ مال موشی آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیچے اچھے خاصی اتدال میں لوگوں نے جو ہے نا وہ انٹر آگاؤں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ابھی ہماری جو نیکسٹ دسپنیشن ہے وہ بابون ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ جو ہے اس ہماری سفر کو انجوائے کریں گے یہ میری بیک سائیڈ پہ بھی پاڑی ہیں یہ سارا پہڑی سلسلہ ہے اور یہ موسٹلی جو گرمیوں میں ہمارے ہاں جو خانہ بدوش ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں ان ٹاپ کے پہڑیوں پہ جو اگر دیکھا جائے تو ان کے ہائٹ آلموسٹ دس ہزار سے بارہ ہزار تیرہ ہزار سے یہ اس اراؤنڈ آباؤٹ اس طرح چلتی ہے اور موسٹلی یہاں پہ جو موسم ہے وہ ٹھنڈا ہے بادل رہتے ہیں بارش کسی ٹائم بھی آسکتی ہے اور آج کی اگر دیکھا جائے بہت قرم ہوں سمیں ہم نے جانا ہے بابون تک انسلہ بابون کھرا آپ سے ملکھا دے چوراں کے مقام پہ ہم آدھے گھنٹے کے لیے یہاں پہ رس کیا اور اپنی اگلی منزل جو ہے تھی وہ ہماری بابون تھی جو آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ہلو مائک ٹسٹنگ ہلو 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 اس کی جو ہے کبننچیسن روڈ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پھر روڈ جو آری ہے توٹلی اس ٹائم بادلوں میں گہ رہا ہوئے یہ پڑی سلسلہ جو ہے وہ آآ